اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں ایک ایسے سوال کا جواب جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کھٹک رہا ہوگا اور وہ جواب ایک بڑے عالم نے دیا تھا جو آج سے کافی پہلے دیا تھا لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کیونکہ علماء کے جوابات اکثر کتابوں کے اندر محفوظ ہوتے ہیں وہ پچھلا دور تھا آپ کے دور میں کچھ علماء جو ہے سوشل میڈیا پر بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کے جوابات سننے کو زیادہ مل جاتے ہیں کتابوں میں ادرچہ ہوتے ہیں بہرحال سوال آپ کا یہ ہے ذہن میں جو اکثر لوگوں کے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اتنے نیک بندے اس دنیا میں رہ رہے ہیں تمام علماء ہیں تمام اللہ والے ہیں تمام جو ہے بزرگ ہیں اور تمام پیر اور تمام ولی اللہ ہیں یہ سارے لوگ اتنے سارے موجود ہیں یہ اللہ سے روروں کے دعائیں کرتے ہیں حجد پڑتے ہیں مسلمانوں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کو دشمنوں سے بچائے ظالم کے ظلم سے حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی لیکن دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو ہر ملک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہا ہے کہیں تو مسلمانوں کے پورے پورے ملک اجارہ دیئے گئے کہیں مسلمانوں کے زندگی دو بھر کر دی گئی کہیں مسلمان اپنے آپ کو ان کا جینا حرام کر دیا گیا الگرد یہ کہ مسلمان پورے دنیا میں پریشان ایسا کیوں ہو رہا ہے پورے دنیا میں اتنے بڑے بڑے عالم موجود ہیں جو تحجد پڑھ رہے ہیں رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں آپ یوٹیو کھولیں تو بہت سارے علماء مل جائیں گے آپ کو جو اسلائی بیان رو رو کر کر رہے ہوتے ہیں رو رو کر ان کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں موجود ہوتے ہیں رو رو کر ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ امت کی حال پر رحم فرما ظالم کے ظلم سے مظلوم کی مسلمانوں کی حفاظت فرما لیکن نتیجہ کیا ہے دیکھنے کو بھی ملتا جو کل ہوا وہ آج ہوا آج دعا ہو رہی ہے رو رو کے دعا کر لی پھر کل کوئی نئی مسئبت کڑی ہو جاتی ایسا کیوں ہوتا یہ سوال ایک عالم صاحب سے کافی وقت پہلے ایک صاحب نے کیا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا بہت اچھا اور آسان جواب ہے آسان فہم اگر آپ اس کو غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اتنے سارے علماء کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہے اس کی ایک وجہ ہے وہ یہ انہوں نے مثال دی پہلے کہنے لگے اگر کوئی شخص اس کا والد اس سے ناراض ہے کسی کا والد کسی بیٹے سے ناراض ہے اس کی کسی حرکت کی وجہ سے محلے والے اس کی سفارش کریں کہ بھائی جان اپنے بیٹے کو معاف کر دیں اس کے رشتہ دار ننہیال والے سفارش کریں کہ بیٹے کو معاف کر دیں دنہیالی سفارش کریں بیٹے کو معاف کر دیں استاد بچے کے ٹیچرز سفارش کریں اس کو معاف کر دیں بچے کے دوست اس کی سفارش کریں انکل اپنے بیٹے کو معاف کر دیں لیکن بیٹا اپنے باپ سے معافی نہ مانگے تو کیا لگتا ہے باپ بیٹے کو معاف کرے گا پھر آپ یہ کہیں کہ بڑا زدی آدمی ہے اتنے سارے لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ معاف کر تو معاف نہیں کرتا یا یوں کہو کہ بڑا بے رحم آدمی ہے معاف نہیں کرتا انسان کے بارے میں آپ کہہ لیں گے اگرچہ اللہ رب العزب کے بارے میں یہ کہنا کفر ہے انسان نہیں کہہ سکتا ہے لیکن سوال اللہ کے مطالق دوسری طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ کی کیا مسئلہت ہے کہ اتنے اللہ والے دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ظلم مٹنے کا نام نہیں لیتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ امت کے صلحہ دعا کر رہے ہیں امت کے علماء دعا کر رہے ہیں امت کے ولی اللہ دعا کر رہے ہیں امت کے بڑے بڑے علماء دعا کر رہے ہیں کیا امت اپنی حرکتوں سے باز آ رہی ہے کیا امت اپنی حرکتوں سے اللہ سے توبہ کر رہی ہے کیا امت اپنی روش سے لوٹ کر نیکی کی راہ پر آئی کیا امت نے برے کام چھوڑ دیئے اور امت نے نئے نئے اور برے کام ایجاد نہیں کر لیئے آج بھی آپ دیکھیں اتنی ساری پریشانی کے عالم میں ہر آدمی رو رہا ہے ہر آدمی کی شکایت ہے لیکن حال یہ ہے کہ اگر شادی ہوتی ہے تو بے حیائی سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر اگر شادی ہوتی ہے تو فضل خرچی سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر اگر شادی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں رات کو تین تین چار چار دن پہلے بلکہ کئی علاقوں میں دس دس دن پہلے لاکر دیجئے رکھ دیے جاتے ہیں اور پوری پوری رات بجائے جاتے ہیں اپنی بھی نیندیں خراب محلے والوں کی بھی نیندیں خراب نہ کسی کی بیماری کا خیال نہ کسی کے انتقال کا خیال یہ تو آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ پڑوس میں انتقال ہوا پڑھائے جس دن پڑوس میں انتقال ہوا میت کو اس کی گھر والے دفنا کر رات کو شاید رو رہے ہوں گے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا لیکن پڑوس کے صاحب کیونکہ ان کیا دس دن بعد شایدی ہے اس لیے انہوں نے جو ہے پیسے خرج کر کے اپنے گھر میں جو ہے ڈبے اور گانے ناش گانوں کا انتظام کر رکھائے تو لہذا انہوں نے شروع کیا پوری پوری رات بجائے تو اتنی خرافات ہونے کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ نہ کرنے کے بعد کیوں کر ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت دعا کے نہیں سن رہا اللہ جس سے ناراض ہیں وہ تو توبہ نہیں کر رہا وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا دوسرے لوگ سفارش کرتے رہے ہیں تو اس کا کچھ بھی حال نکلنے والا نہیں ہے جب تک ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم خود اللہ رب العزت سے توبہ نہیں کریں گے جب تک امت خود اللہ رب العزت سے توبہ نہیں کرے گی اور اپنی بری روش کو نہیں چھوڑے گی تو پھر یہ شکایت اور یہ شکبہ کرنا بیکار ہے کہ اللہ رب العزت اتنے سارے علماء کی اتنے سارے صلحہ اتنے سارے ولی اللہ اپنے دوستوں کی دعا قبول نہیں کرتا یہ جواب تھا حضرت مولانا شاہ عبرالحق صاحب حردوئی رحمت اللہ علیہ کا یہ بڑے عالم دین تھے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کی قبر پر بارہا رحمتیں نازل فرمائے اللہ رب العزت حضرت کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اللہ رب العزت حضرت کیلئے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ